مقدس فیبلس اور مقدس یاکوب مقدس یوہنہ کی انجیل میں آپ کا ذکر بار بار آتا ہے یہیں سے ہمیں پتر چلتا ہے کہ مقدس پترس اور اندریاس کو بلانے کے بعد دوسرے روز مسیح خداون نے آپ کو بھی بلایا اور آپ نے فوراً اس کا جواب دیا اور قبول کر لیا کہ یسوہی درحقیقت مسیحہ ہے بلکہ آپ اپنے دوست نتھانی اہلے پاس یہ خبر لے کر گئے اور اس نے کہا کہ وہ جس کا ذکر موسیٰ اور انبیاء کرتے ہیں آپ نے اسے پا لیا ہے پانچ روٹیوں اور دو مچھنیوں کے موجزے کے وقت بھی خداون یسو نے آپ ہی کو مخاطب کر کے انتظام کرنے کو کہا آخری کھانے کے وقت بھی خداون یسو نے آپ کو ہی کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا آپ نے فروجیا اور یونان میں انجیل کی منادک کی اور ہیرہ پولس میں شہادت پائی اور وہیں دفن کیے گئے بعد ازہ آپ کے جست خاقی پر مبنی تبرکات روم میں لائے گئے مقدس یعقوب رسول کو کلام مقدس میں خلفائی کا بیٹا اور خداون کا بھائی کہا گیا ہے جب آپ یروشلم کی کلیسیہ کے سربراہ بنے تو آپ کو یعقوب الصدیق کا لقب دیا گیا یروشلم کی مجلس میں جب یہ بات زیر بحث تھی کہ غیر قوموں کو یہودی دستور اپنانا ضروری ہے یا نہیں تو آپ نے مقدس پترس کے حق میں فیصلہ دیا جو اس بات کے حامی تھے کہ غیر قوم براہ راس مسیحت قبول کر سکتے ہیں آپ اپنی تعلیم کے سبب بہت سارے فریسیوں کو ایمان میں لانے میں کامیاب ہوئے اس وجہ سے آپ کی مخالفت کی جاتی تھی ایک بار آپ کو حیکل کے کنگرے سے نیچے گرا دیا گیا تاہم آپ موجزاتی طور پر ہلاک نہ ہوئے باسٹھ خیسین میں آپ کو سنگسار کیا گیا اور بلاخر سر پر کاری ضرب لگا کر شہید کیا گیا دعا ہے اے خداوند خدا ہم اپنے اس مقدس رسولوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں تیرے دکھوں میں حصہ لیا تیرے نام یسوہ ہونے کی وجہ سے حقائق پر مبنی تعلیمات کی وجہ سے دکھ اور عذیت کا شکار ہوئے موت تک وفادار رہ کر نہ صرف تیری گواہی دی بلکہ تیرے سچے شاگرد ثابت ہوئے عطا کر کہ ہم بھی ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں آمین گوڈ بلیس یوال